مفتی صاحب آپ خیلیت سینل کی ٹھاک ہیں میں انام سید خرم دکھئے اور دوستوں نے کہا کہ آپ ایک نشست رکھی گئی علمی جس میں مذہبی حوالے سے سوال جواب ہوں گے تو آپ کی خطن میں حاضر ہوں جائے اس موقع سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے اس موقع سے ہم بھی گڑ لیں گے انہیں شفت ہونی چاہیے اور اس حصل میں وہ جان ایلیا کا شیر ہے کہ اس کا آخری مچھرا کچھ نہیں ہوئے کہ بات کہیں نہیں گئی اور بات سنی نہیں گئی جو پروبلم رہی ہے تاریخ میں کہ بات چیت کرنے کا موقع نہیں گئی اگر بات چیت کی جائے اور اپنی بات تحریب کے دائرے میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل اور غرط سہمیاں جائیں وہ دور ہو جائیں انشاءاللہ یہ جو نشست ہے یہ ایسے ہی ایک موقع سمجھتا ہوں گا کہ جو بات ہے وہ دلائل کے ساتھ برحان کے ساتھ کمینیکیٹ ہو جائے آپ کی بات ہم سن لیں اور ہم جتنے ہم نے پڑھا ہے وہ آپ تک کمینیکیٹ کرتے ہیں باقی یہ دوست میں ہمارے غلا مصطفیٰ اور یہ آمیر بھائی ہیں ان سے دعب آفست ہوں گے یہ وقامی ہیں اور یہ میرے سابدان ہیں سید علی حیدر تکی اور باقی دوستوں سنو آفست ہیں آپ اپنا داروکتی کرانے ہیں تاروک بھی یہ ساتھی ساتھیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں صحیح تاروک کرانے کے بعد نام تو کسی کا بھی کسی کو یاد نہیں دیں گے کیونکہ جبکہ آدمی کی مجلس زیادہ نہیں ہوتی سب پر کی موقع کمی رہے ہیں دو چار بندے ہی مجھے ہیں تو آپ بات کا آغاز کریں گے ہم سکتے ہیں بات کا آغاز کرتے ہیں دس منٹ ہیں ابھی نماز میں نماز پڑھ گئی شروع کریں گے ابھی ہم تھوڑا صرف ایسے ہی بات غیر رسمی طور پر سوال ہویا تو پر اس کی باتات اور پوچھ رہے تھے کوئی سوال ہوا تھا ہمارے آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے ہمارے سوالات ہوتے ہیں بھائی نے کچھ نہیں دے سوال ہے اچھا تھے کیا سوال تھا سوال ہے امامات کی جو صفات ہیں دس شرائط قرآن میں بیانتے ہیں ایک آت بتائی بنا تین بتائیں دیکھیں وہ کون سی آیت ہے تو پڑیں بات اسے مطابق چلے اب چونکہ وہ بھائی مقامی تھے اور بات سمجھیں 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 جانا کی بات سکتا ہے سوال ہے وہ طبق کی بات سکتا ہے اب آپ آئے ہی گئے ہیں اب اس اصول کے ساتھ ہی بات کرے ہا لیکن بات کرے آپ آپ بات چاری رکھیں بھی سنیں گے آپ چیک کریں جی جی اسی طرح پہلے اصول تائے ہوں گے تو پھر بات چلے گی کہ کوئی بھی ایمان کی بات ہے ایک آدم سمجھتا ہے کہ بھائی میں مومنوں مسلمان دوسرا فریق اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے اب اسی کے مطابق بات چلیں کہ مانا بات ہوگی ایمان میں کہ ایمان مومن کون ہے اس کے لئے کیا شرائط ہیں یا کیا ریفنیشن ہے اور ایک فریق دوسرے کو مومن سمجھتا ہے کہ یہ نہیں اور جو ایمانیات ہیں وہ کیا ہیں اس کا سبور کیا ہے کسی سے بات چلیں آپ کے خیال میں آپ کا علم و مطالعہ کیا کہتا ہے ایمان کی شرائط کیا ہے کسی شخص کے مومن ہونے کے لئے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ قرآن جو ایمانیات بتاتا ہے انہی جوزوں پر ایمان لانا ضروری ہے آمن الرسول اب ایمان ذریلہ ربی والمومن کل ان آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسول یہ ایک ایمان مطالعہ جو ان چیزوں پر ایمان لیا ہے وہ مومن ہیں ایمانیات اسی طرح ہوگا اس میں اضافہ نہیں ہوگا اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اضافہ تشری کے طور پر کوئی مصنف کو کل شارع کر دے گا ہے کہ اس کے زمن میں یہ بات بھی نکلتی ہے ایمان ہے ملے گا ہمیں اللہ کے رسول سے مانا سکلائے گا اللہ کا رسول نہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہلوں جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا اب اگر کوئی اشارہ یا مفسر اس آیت اس آیت کی تفسیر کے ذنب میں کچھ اضافہ چیزیں بھی نقل کرتا ہے تو کیا وہ بھی ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے مگر ایمان شکھ لائے گا ہمیں ایمان کس طرح ملے گا میں بھی یہ بات نہیں کرتا کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی کن چیزوں پر ایمان لے آئے تو آپ کہہ دیں گے یہ شخص مومن ہے اور اگر نہیں لیا تو آپ کہنے مومن نہیں ہے وہ چیزیں کیا ہیں آیت آپ کو آیت بدل آئی تو مثلا اس میں ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے تو معنی ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے رسالت کا ذکر ہے رسولوں پر ایمان لانا ہر ایک رسول کے زمن میں کون کون سی بات آتی ہے زمن میں تو آپ نے کہا نا وہ ضروری نہیں رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یعنی اور بھی شرائط پیدا ہو گئی نا یہ تین چیزیں نہیں رسول پر ایمان لانا جو کچھ رسول نے کہا سب پر ایمان لانا پھر یہ تین بنیادی شرائط تو نہیں ہوئی نا سر پھر تو بڑ گئی نا بڑ نہیں کہی نا آمن الرسول دماؤں دلے لہیم کلون آمن باللہ وملائکتی وکلو دہی ورسول یہ سب تو رسولی لے کر آیا مہنے رسولوں پر ایمان لانا سرپ رسولوں پر ایمان لانا سارے رسولوں ٹھیک ہے نا جو جو رسول آئے اب رسولوں پر جو ایمان لائے گا رسولوں پر جو ایمان لائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے بھی رسول آئے ان پر ایمان کس طرح لانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں ان پر کس طرح ایمان لانا ہوگا جو ان کو رسول مانے گئے تو یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گے یہی بات میں کہہ رہا ہوں تو یعنی گوئے یہ تین چیزیں ہیں صرف ایمانیات کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مدید اس کی تفصیلات ہیں وہ بھی ایمانیات کہتا ہے اگر ان کا منکر ہو جائے تو پھر ایمان سے خارج ہو جائے گا یہی کہہ رہا ہے نا ایمانیات جو ہمیں رسول نے سکھ لائیں اور انہی کی بات کہتا ہوں گا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیت میں تین چیزوں کا ذکر تھا یہ چار چیزوں کا ذکر تھا اللہ پر ایمان لانا ملائکہ پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا اب کوئی ان چیزوں کو مانتا ہے وہ کہتا ہے میں سارے رسولوں کو مانتا ہوں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں میں سارے ملائکہ کو بھی مانتا ہوں میں ساری کتابوں کو بھی مانتا ہوں میں یوم آخرت کو بھی مانتا ہوں لیکن مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں رسول اللہ کو نعوذ باللہ مرکالک آخری نبی نہیں مانتا ساتھ ہی کتابوں پر مانتا تو آپ کیا کہیں گے مومن نہیں ہیں وہ تو حالکہ میں یہاں پہ تو کئی نہیں لکھا کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ آپ کہیں گے وہ اس کی تفصیل ہے کہ رسول اللہ جو کچھ لے کر آئے رسول کہتے کسے ہیں نبی کسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام جو آخری رسول ہے وہ کس کو کہیں گے ان کی ڈیفینیشن میں کیا بات آئے گی نہیں میں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت میں تو ذکر نہیں ہے اس کی تفصیل میں جائیں گے اور تفصیل میں جو چیزیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا میں تو احساس کرتا اس میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے در حقیقت آپ جس پوائن کی طرف توجہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں پوائن یہ ہے کہ آیا تفصیل میں اگر کچھ اور چیزیں بھی آ جائیں تو وہ بھی ایمان کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی اور کوئی بھی چیز ایمان کا حصہ نہیں بنے گا ایک بات دوسری چیز یہ کہ رسول پر ایمان لانا ہے تو رسول پر ایمان لانا تب مکمل ہوگا تمام رسولوں کے لئے ایمان لانا کے لئے یہ ضرور یہ ہے کہ ان کو رسول ماننا ہے لیکن ہمارے رسول پر ایمان لانا ہی تب تک مکمل نہیں ہے جب تک دو چیزوں پر ایمان نہ لائے جائے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو آخری رسول بھی مانے دونوں ایمانیات رسول کے اوپر ایمان لانے کے کوئی الگ چیز نہیں آئی یہی بات ہو رہی ہے لیکن یہ آیت میں بھی کرنی ہے آیت میں ہے نا رسول پر ایمان لائیں رسول پر ایمان لائیں دونوں چیزیں رسول کے ایمان کے اندر آگئی یا آپ نے داخل کیا یا آیت میں آئی ہے تو اس کی وضاحت دوسری آیت کے اندر ہے پھر آپ کہہ رہے گا وضاحت ایمانیات کا حصہ نہیں ہے میں نے کہا کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوگی میں آپ کو پائنٹ بتاؤں اگر کوئی یہ کہے کہ نماز بھی ایمان کا حصہ ہے وہ اس آیت میں تو نہیں ہے نا لیکن نماز ایمان کا حصہ نہیں بن سکتی کوئی اگر یہ کہے کہ جہاد ایمان کا حصہ بن جائے گا تو جہاد ایمان کا حصہ نہیں بنے گا نماز ایمان کا حصہ نہیں ہے ایمان کا جز نہیں جز نہیں ہے ایمان کا ایمان کا جز نہیں ہے مخاری کی روایت پہلے ان کی بات سننے پہلے آپ ایک سوال آگیا ہے آپ مخاری شریف کی روایت جو پیش کریں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُزْيَا ایمَانَكُمْ ایمانیات میں دخل ہو سننے آپ جو آپ جو بات کریں گے اس کو بھی سمجھیں دیکھیں جو بنیادی عقائد کی ہم بات کر رہے ہیں بنیادی عقائد کی اس کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوگی جو کہ اس آیت کے اندر نہیں ہے نماز داخل ہو گئے نا مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں چلیں اور بات کو آسان کرتے ہیں کوئی شخص آپ نے کہا کہ یہ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ان دو چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ ایک تو رسول مانے دوسروں کو آخری نبی بھی مانے اگرچہ آیت میں آخری نبی کا ذکر نہیں تھا لیکن آپ نے کہا اس کی وضاحت کہیں اور ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور اگر کسی چیز کی وضاحت موجود ہے جو اس آیت کے اندر نہیں جو اس آیت کے اندر نہیں اس کی وضاحت کہیں اور پر مثال کے طور پر اچھا ہے کوئی ان سب چیزوں کو مانتا ہے اور آخری نبی بھی مانتا ہے وہ نماز کو نہیں مانتا نماز اچھا یہ ایک الکس چیز ہے نماز کو نہیں مانتا مانا انکار کرتا ہے نماز کا انکار لکھ افر ہے ایمان کا حصہ ہے نا یہ حالہ میں یہاں پہ کہیں ذکر نہیں ہے آپ بات کو جز اور حصہ ایک ایمان آنے ایک ایمان ہے امال سالح ایمان کا جز ہے یا نہیں ابھی امال سالح کی بات نہیں ہو رہی ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ اصلاً ایک بات ہے نماز نہ پڑھنا یہ ایک بات ہے اصلاً نماز نہ ماننا نہ ماننا یہ انکار کفر ہے کفر ہے حالہ میں یہاں پہ ایمانیات میں ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان آنا ضروری ہے اگر ان پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کافر ہو جائیں گے مثال کے طور پر اچھا اور آگے ایک اس پہ میں ضرمی بات آئیے کیا خالی ایمانیات کا منکر کافر ہے یا ضروریات دین کا منکر بھی کافر ہے ضروریات دین کا منکر تو بدرجہ اولہ کافر ہو جائے گا ضروریات دین کے اندر کون کونسی چیزیں آتی ہیں یہ ایک بحث طلب آ رہا ہے اصل بحث یہ تو یہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات کی بحث نہیں ہونی چاہیے تھی اصل بحث یہ ہونی چاہیے تھی کہ ضروریات دین کیا چیز ہیں جن چیزوں کا ماننا ضروریات دین میں شامل ہے ان کا انکار کفر ہو اور ان کا قبول کرنا ایمان ہوگا ابھی دو چیزیں ہوگی ایک ہو گیا ایمانیات دوسرا ہو گیا ضروریات دین ضروریات دین کو ماننا ہی ایمان ہے ابھی آپ اگر اس چیز کو اس چیز میں لاؤ گے کہ ضروریات دین بھی ایمانیات ہے آپ ایک ہی چیز بنا رہے ہو نا ضروریات دین کو ماننا ایمان ہے ایمان دوسری چیز ہے ایمانیات کے اندر جو ارکان ہیں ہمارے ارکان بنیادی رکن وہ چیزیں کون کونسی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو میں ایک آسان لفظوں میں پوچھ لیتا ہوں میں ایمان کی اس تاریخ کو ابھی قبول کر رہا ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں میں نے تاریخ نہیں بیان کی ایمان کا جو مفہوم یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے وہ بات اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز کو قبول کرنا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے ضروریات دین میں سے اور ایمانیات میں سے ایمانیات کے اندر جو چیزیں جو چیز ضروریات دین میں سے ہو وہ پتر جائے اولا ایمانیات پیسہ ہوں گی آپ کسی بھی کتاب کے اندر آپ یہ چیز دکھا دیں کہ ایمانیات میں سے یہ چیزیں پولان آ رہے ہیں ایمان پڑھ کے آئے ہیں بلکل انشاءاللہ ایمانیات کو ہی شروع کریں انشاءاللہ